بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد نبزل صلواتکا بعدر معلوماتکا و بارک وسلم و صلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء اکرام امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے جامع السنہ للترمیزی جلد سانی کے ابواب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کور باب بابو ما جاء فی انتظار الفرج بعد الصلاح اور اس کے ساتھ مزید ابواب کے ساتھ اللہ جل شانہو کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی عزیز طلباء اکرام آج ہمارا سبق نمبر 471 ہے تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف بابن فی انتظار الفرج و غیر ذالکہ یہ باب ہے دعا کے بعد خوشادگی کے انتظار کرنے کے بیان میں و غیر ذالکہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم ان پر الگ الگ عنوانات قائم کریں گے و بہے قال حدثنا بشرب المعازن العقدیو البصریو قال حدثنا حمد بن واقدن عن اسرائیل عن ابی اسحاقہ عن ابی الاحوہ سے عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روایت کی بشرب المعازن العقدی البصری نے انہوں نے حماد بن واقد سے انہوں نے اسرائیل سے انہوں نے ابو اسحاق سے انہوں نے ابو الاحوہ سے انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ من فضلہ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اَيُّسْأَلَ وَأَبْزَلُ الْعِبَادَتِ انتظار الفرجے اللہ جلل شانہو سے اس کا فضل مانگو اللہ جلل شانہو کو یہ بات پسند ہے کہ ان سے مانگا جائے اور بہترین عبادت دعا کے بعد کشادگی کا انتظار ہے اسی طرح روایت کیا ہے اس کو حماد ابن واقد نے اور حماد ابن واقد یہ اتنے قوی حافظہ والے نہیتے اور اس روایت کو ابو نعیم نے اسرائیل سے انہوں نے حکیم ابن جبیر سے انہوں نے ایک اور شخص سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل کیا ہے امام تنویزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو نعیم کی یہ روایت یہ زیادہ مشابہ ہے مناسب ہے اس کے کہ یہ اس باب میں اصح ہو اگلے سلائٹ کی طرف بڑھتے ہیں ہمیں روایت کی احمد ابن منع نے انہوں نے ابو معاویہ سے انہوں نے عاصم الاحول سے انہوں نے ابو عثمان سے انہوں نے زیادہ بن ارقم سے انہوں نے زیادہ بن ارقم سے زیادہ بن ارقم سے انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے اللہم ان یعوذ بکا من القسل والعجز والبخلے و بہذا الاسناد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کانا یتعوذ من الحرم و عذاب القبر و هذا حدیث حسن سیعون و رسی سنت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ وہ پناہ مانگا کرتے تھے انتہائی بڑھاپے سے اور قبر کی عذاب سے یہ حدیث حسن سہی ہے و بہی قال حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن قال حدثنا محمد ابن یوسف عن ابن سوبان عن ابیہ عن مکحول عن جبیر ابن نفیر ان عبادت ابن سامیت حدثہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یہ روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے انہوں نے محمد ابن یوسف سے انہوں نے ابن سوبان سے انہوں نے اپنے والد سوبان سے انہوں نے مکحول سے انہوں نے روایت کی جبیر ابن نفیر سے کہ عبادہ ابن سامد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو حدیث بیان کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما علی الارض مسلمن یدعو اللہ تعالی بدعوتن اللہ آتاہو اللہ ایاہا او صرف عنہ من السوئی مثلہا ما لم یدعو بمأثم او قطیعت رحم فقال رجل من القوم اذن نکثرو قالا اللہ اکثرو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر کوئی مسلمان نہیں جو اللہ تعالی سے کوئی دعا کرے مگر اللہ تعالی اس کو وہ چیز عنایت فرماتے ہیں یا اس کے معنی کوئی برائی اس سے پیر دیتے ہیں کوئی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں جب تک کہ وہ کسی گناہ کے بارے میں یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو یہ سن کر لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا تب تو ہم بہت دعائے کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہو بہت دینے والے ہیں جتنی زیادہ مطلب تم دعا کرو گے اتنا زیادہ اللہ تعالی تم کو دیں گے وَحَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِیْهٌ یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے من حَذَ الْوَجْهِ اس طرح سے وَابْنُ صَوْبَانَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ ابْنِ صَابِتٍ ابنِ صَوْبَانِ الْعَابِدُ اَشْشَامِيُونَ ابنِ صَوْبَانِ عَبْدُ الرَّحْمَانِ ابنِ صَابِتِ ابنِ صَوْبَانِ ہے مشہورتِ عابد الشامی سے شام سے ان کا تعلق تا جی بڑھتے ہیں اگلے سلائٹ کی طرف بابُن وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانُ ابْنِ وَقِعِن قَالَ حَدَّسَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَیدَةَ قَالَ حَدَّسَنِي الْبَرَاءُ اَنَّ النَّبِي صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال ہمیں روایت کی سفیان بن وقیعن انہوں نے جریر سے انہوں نے منصور سے انہوں نے سعاد بن عبیدہ سے سعاد نے فرمایا کہ ہمیں روایت کی براء رضی اللہ عنہوں نے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا أَخَزْتَ مَزْجَعَكَ فَتَوَضَّ اُزُوءَكَ لِسْصَلَاةِ سُمَّ اَسْتَجِعَ عَلَى شِقِّ قَالْأَيْمَنِ سُمَّ قُلْ اللَّهُمَّ اسْلَمْتُ وَجِهِ إِلَيْكَ وَفَوَضْتُ اَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِ إِلَيْكَ رَغْبَتًا وَرَهْبَتًا إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِن مُتَّ فِي لَيْلَتِكَ عزور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو نماز والی وضو کرو اور پھر اپنے دائے جانب دائے کروٹ پر لیٹ جاؤ اور پھر یہ دعا پڑو اللہم اسلمت وجہی إلئیک اے اللہ میں نے اپنی ذات آپ کے سپرد کر دی اپنا معاملہ آپ وَفَوَضْتُ اَمْرِي إِلَيْكَ اور اپنا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا اپنی پیٹ آپ کے سپرد کر دی آپ کی طرف رغبت کرتے ہوئے اور آپ سے ڈرتے ہوئے کوئی جائے پناہ نہیں اور کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں آپ سے مگر آپ ہی کی طرف میں ایمان لائے آپ کی اس کتاب پر جس کو آپ نے نازل فرمایا اور آپ کے اس نبی پر ایمان لائے جس کو آپ نے بیجا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ دعا پڑھی پس اگر اسی رات تمہاری موت آگئی تو تمہاری موت دین اسلام پر ہوگی فطرت پر ہوگی فطرت سے مراد دین اسلام ہے قال فردد تہن لئے استذکرہو فقلت آمنتو برسولک اللذی ارسلت فقال قل آمنتو بنبی اللذی ارسلت حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پس میں نے وہ کلمات دوہرائے تاکہ ان کو صحیح طریقے سے یاد کرلو پس میں نے نبی کے جگہ برسولک اللذی ارسلتا پڑا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تزہی کی اور فرمایا کہ آمنتو بنبی اللذی ارسلتا اسی طرح پڑو جس طرح میں نے پڑا حضا حدیث ان حضن ان صحیح ان یہ حدیث حسن صحیح اے قدرویہ من غید وجہ ان البرائے اور یہ روایت ایک اور طریقے سے بھی حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور سنت سے بھی روایت کی گئی ہے وَلَا نَعْلَمُ فِي شَيْئِمْ مِنَرْ رِوَایَاتِ ذِكْرَ الْوُزُوءِ اِلَّا فِي حَضَ الْحَدِيثِ اور وضوء کا تذکرہ ہم اس حدیث کے علاوہ کسی بھی دوسرے روایت میں نہیں پاتے جی عزیز طلبائے کرام کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں ہم نے ماں قبل میں روایات اس کے بارے میں پڑی تھی سونے کے ادعیہ میں وہاں پر مختلف دعا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اسی طرح بھی ذکر ہوئی تھی تو دائے جانب دائے کروٹ پر لیٹنا اس لیے تاکہ دل پر بوجھ نہ پڑے غفلت کی نیند نہ آئے اور موت یہ بالکل نیند موت کی طرح ہی ہے اس کے بارے میں ہم نے بحث وہاں پر کر لیتی تو بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف و بہی قال حدثنا عبد بن حبیدن قال حدثنا محمد بن اسماعیل بن ابی فضیکن قال حدثنا ابن ابی زعبن عن ابی سعید بررادی عن معاز بن عبداللہ ابن حبید بن عن ابی ہی قال ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے انہوں نے محمد بن اسماعیل ابن ابو فضیک سے انہوں نے ابن ابو زعب سے انہوں نے ابو سعید البرراد سے انہوں نے معاز بن عبداللہ ابن حبید سے انہوں نے اپنے والد عبداللہ ابن حبید سے وہ فرماتے ہیں خرجنا فی لیلت مطورت و ظلمت شدیدت نطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلی لنا قال فَأَدْرَكْتُهُ فَقَالْ قُلْ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا سُمَّ قَالَ قُلْ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا قَالَ قُلْ فَقُلْتُ مَا أَقُولُ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوَّزَتَيْنِ حِينَ تُمْسِيَا وَتُصْبِحَ سَلَاسَ مَرَّاتٍ تَقْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ حضرت عبداللہ ابن حبید فرماتے ہیں کہ ہم ایک بارانی اور سخت تاریخ رات میں نکلیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے نماز پڑھے یہ عزیز طلبائی کرام جواب علیہ السلام کو کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو آپ علیہ السلام نماز کی طرف سبقت کرتے ہیں تو مطلب یہ کہ آپ علیہ السلام آ کر ہمیں نماز پڑھائیں تو وہ برماتے ہیں عدرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو پایا تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ پڑھو قل کہو پس میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ ان کو سمجھی نہیں آئے تھا قیاب علیہ السلام کیا کہلوانا چاہ رہے پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہو پس میں نے پھر کچھ نہیں کہا تیسری طبعہ پھر آپ علیہ السلام نے جب فرمایا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں کیا پڑھوں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ اخلاص اور معاوزتین صبح کے وقت اور شام کے وقت یعنی جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو تو اس کو پڑھو تین تین مرتبہ یہ تمہارے لئے ہر چیز سے کافی ہے حضا حدیث حسن صحیح غریب من حض الوجہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اس طریق سے وابو سعید البرادو ہوا عصید بن عبی عصید ابو سعید البرادی عصید ابن عصید ہے وبہی قال حدسنا ابو موسیٰ محمد بن المسنہ قال حدسنا محمد بن جعفر قال حدسنا شعبتو عن یزید بن حمیر عن عبداللہ بن بسر قال ہمیں روایت کی ابو موسیٰ محمد بن المسنہ انہوں نے محمد بن جعفر سے انہوں نے شعبہ سے انہوں نے یزید بن حمیر سے انہوں نے عبداللہ بن بسر سے انہوں نے فرمایا نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ابی فقال فقربنا علیہ طعاما فاکل منہ سمع اتیب تمرن فکان یاکلوہ ویلقن نوہ بی اسبعیہ جمع السبابت والوسطہ ہمیں روایت کی ابو موسیٰ محمد بن المسنہ انہوں نے محمد بن جعفر سے انہوں نے شعبہ سے انہوں نے یزید بن حمیر سے انہوں نے عبداللہ بن بسر سے انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد بسر الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان ہوئے تو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ علیہ السلام کے سامنے کانہ پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے تناول فرمایا پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں چوہارے پیش کیے گئے کجور تو آپ علیہ السلام ان کو کاتے تھے اور اپنے دونوں انگلیوں سے گٹ لیا ڈالتے تھے آپ علیہ السلام نے سبابہ اسے مصبحہ بھی کہتے ہیں شہادت والی انگلی بھی کہتے ہیں اور درمیان انگلی اس کو اکٹا کیا کہتے ہیں یہ جملہ جمعہ السوابت والوسطہ یہ اس حدیث میں ہے میرا گمان ہے اس بارے میں اگر اللہ نے چاہا وَأَلْقَدْ نَوَا بَيْنَ اسْبَعَيْنِ سُمَّ اُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ سُمَّنَا وَلَهُ الَّذِي عَيَّمِينِهِ قَالَ فَقَالَ أَبِي وَأَخَذَبِ لِجَامِ دَابْبَتِهِ اُدْعُ لَنَا فَقَالَ اللَّهُمْ مَبَارِكْ لَهُمْ بِيهِمْ مَا رَزَقْتَهُمْ وَغْفِرْ لَهُمْ وَرْحَمْهُمْ آپ علیہ السلام گھٹلی دونوں انگلیوں کے درمیان ڈال کر دور پینک دیتے تھے پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں کوئی مشروب پیش کیا گیا اور آپ علیہ السلام نے اس کو نوش فرمایا پھر بچا ہوا وہ مشروب آپ علیہ السلام نے اس شخص کو دیا جو آپ علیہ السلام کے دائیں جانب تھا قال عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا اس حال میں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگامی تامے ہوئے تھے سواری کی لگام ان کے ہاتھ میں تھی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اُدعُ لَنَا ہمارے لئے دعا فرمائیے پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اے اللہ آپ نے ان کو جو روزی دی ہے اس میں برکت فرما اور ان کی مغبرت فرما ان پر مہربانی فرما حاضر حدیث حسن صحیحن یہ حدیث حسن صحیح ہے جی عزیز طلبائی کرام اس روایت سے معلوم ہوا کہ کسی دعوت کا کانا کانے کے بعد ان کے لئے دعا ضرور کرنی چاہیے کہ ان کے گھر کا رزق اللہ جل نشانہو نے آپ کو کلایا تو حل جزاو الاحسان اللہ الاحسان کا تقاضہ یہی ہے کہ ان کو دعا دی جائے اگلے سلائٹ کی طرف بڑھتے ہیں جی محمد بن اسمائیل ہم یہ روایت کی محمد بن اسمائیل نے انہوں نے روایت کی موسی بن اسمائیل سے انہوں نے حفظ ابن عمر السنی سے انہوں نے روایت کی اپنے والد سے انہوں نے فرمایا کہ میں نے بلال ابن یسار ابن زید کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا اپنے والد سے اور انہوں نے دادا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم وعطوب الی جو یہ استغفار بڑے غفر اللہ لہو انکانا فر من الزحف تو اللہ جل شانہو اس کی بخشش فرماتے ہیں اگرچہ وہ میدان جنگ سے باغا ہو حضا حدیث غریب لا نعرف ہو اللہ من حاضر وجہ یہ حدیث غریب ہے ہم اسے نہیں جانتے مگر اسی طریق سے حضیٰ طلبائی کرام میدان جنگ سے باغنا یہ گناہ کبیرہ ہے مگر یہ جو استغفار کے کلمات ہیں تو یہ ایسے کبیرہ گناہ کو بھی دور ڈالتے ہیں تو لہٰذا اس استغفار کا ہر وقت ورد رکھنا چاہیے ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے انہوں نے عثمان بن عمر سے انہوں نے شعبہ سے انہوں نے ابو جعفر سے انہوں نے عمارت بن خزیمہ بن ثابت سے انہوں نے عثمان بن حنیب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ایک شخص کم بینائی والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ادعو اللہ ان یعافینی قال ان شئت دعوت وان شئت صبرت فہو خیر لکا قال ف ادعوه قال فامره ان يتوزأ فيحسن وزوءه ویدعو بهذا الدعائی اللہم انی اسألك واتوجه اليک بنبیك محمد النبی الرحمت انی توجهت بک الى ربی فی حاجتی هذه لیتو قضالی اللہم فشفعہ فیہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے لئے اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے عافیت بخشے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں دعا کرو اور اگر تم چاہو تو صبر کرو پس وہ تمہارے لئے بہتر ہے پس اس شخص نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیے تو راوی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وضو کرے پس اس نے اچھی طریقے سے وضو کیا اور وضو کے بعد اس کو کہا کہ یہ دعا مانگے اللہم انی اسألك واتوجہ الیک ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگے اے اللہ بے شک میں آپ سے اپنی حاجت مانگتا ہوں اور آپ کی طرف آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذریعے متوجہ ہوتا ہوں جو پیغمبر رحمت ہے بے شک میں آپ کے ذریعے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنی اس حاجت میں تاکہ وہ میرے لئے پوری کی جائے اے اللہ آپ ان کی سفارش میرے حق میں قبول فرمائیے حضا حدیث حسن صحیح غریب یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے لا نعرف ہو اللہ من حاز الوجہ من حدیث ابی جعفر وہو الختمی ہو ہم اسے نہیں جانتے مگر ابو جعفر کے اس طریق سے اور وہ ختمی ہے جی عزیز طلبہ اے کرام اس روایت میں اس صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو روایت نقل کی عثمان ابن حنیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک ذرر رساء بینائی والا شخاب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ میرے لئے دعا فرمائیے کہ اللہ میری بینائی مجھے لوٹا دے تو اب جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکائی دعا کے الفاظ تو اس سے توسل معلوم ہوتا ہے عزیز طلبہ اے کرام توسل کے معنی ہے قرب ڈوننا نزدی کی چاہنا توسل یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی نیک عمل کو یا کسی نیک بندے کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنائے اور اس کی برکت سے دعا کرے توسل اس کی مختلف صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے اپنے کسی نیک عمل کو پیش کرنا دعا میں کہ اس کی برکت سے کشاتگی کا خواہا ہو تو یہ بھی جائز ہے دوسری صورت جیسے یہاں پر اس حدیث میں ذکر ہوئی کسی زندہ نیک انسان کے ساتھ تعلق کو پیش کر کے دعا کرنا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر پیش کیا گیا تیسری صورت جو مختلف ان پی ہے کہ کسی ایسی ہستی کے بارے میں جس کے بارے میں یقین ہو سو فیصد کہ بھئی وہ ایمان کے ساتھ حسن حاتمہ کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں تو ان کے بارے میں ان کے توصل سے دعا کرنا اور قبولیت کی امید رکھنا تو جمہور کی نزدیک یہ بھی جائز ہے اور یہی باب کی حدیث ان کے لئے دلیل ہے اور اس کے علاوہ عثمان ابن حنیب کی ایک اور روایت ہے جو کہ تبرانی میں مذکور ہے کہ عثمان ابن حنیب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ایک سال بعد ایک حاجت من کو یہ دعا سکلائی اور جب اس نے توصل کیا تو اس کی دعا قبول ہوئی تو یہ بھی ایک دلیل ہے اور کچھ لوگ جیسے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے متبعین کا خیال ہے کہ توصل کی یہ صورت کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے بڑھتے ہیں جی آخر اس لیڈ کی طرف و به قال حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن قال حدثنا اسحاق ابن موسیٰ قال حدثني مان قال حدثني معاویت ابن صالح عن زمرة ابن حبیب قال سمعت ابا امامة يقول حدثني عمر بن عبسة انه سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف اللیل الاخر فانستطعت ان تكون ممن یذکر اللہ فی تلک الساعت فکن ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے انہوں نے اسحاق ابن موسیٰ سے انہوں نے روایت کی مان سے انہوں نے معاویہ ابن صالح سے انہوں نے زمرة ابن حبیب سے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمیں روایت کی عمر بن عبسة نے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب پروردگار بندے سے نزدیک تر ہوتے ہیں کس وقت میں وہ آخر رات کے درمیان کا وقت ہے پس اگر تمہارے بس میں ہو کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو اس گڑی اللہ کے یاد میں ہوتے ہیں تو تم ہو جاؤ حضا حدیث حسن صحیح غریب من حضا یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اس طریق سے و بہن قال حدیثنا ابو الولید الدمشقی قال حدیثنا الولید ابن مسلم قال حدیثنا عفیر ابن معدان انہو سمع ابا دوسن اليحصو بیم یحدث عن ابن عائز اليحصو بیم عن عمارت ابن زعکرت قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ہمیں روایت کی ابو ولید الدمشقی انہوں نے الولید ابن مسلم انہوں نے عفیر ابن معدان سے انہوں نے حبودوس اليحصو بی سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ وہ حدیث بیان کر رہے تھے ابن عائز اليحصو بی سے اور وہ عمارہ ابن زعکرہ سے انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان اللہ عز و جل یقول ان عبدی کل عبدی اللذی یذکرنی وہو ملاقن قرنہ یعنی عند القتال اللہ جل شانہ فرماتے کہ بے شک میرا بندہ پوری طرح سے میرا بندہ یعنی کامل بندہ وہ ہے جو مجھے یاد کرتا ہے جبکہ وہ اپنے ہم سر سے ملاقات کرتا ہے یعنی قتال کے وقت حضا حدیث غریب لا نعرف ہو الا من حاض الوجہ یہ حدیث غریب ہیں ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف اسی طریق سے ولی سے اسنادہ بالقوی اور اس کی سند اتنی قوی نہیں ہے جی عزیز طلبائی کرام یہی تک ہمارا آج کا یہ سبق تھا انشاءاللہ لذیذ زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید اب وہ آپ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ